راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر سے کیندر سرکار کو دھمکی دی ہے اور اس بار وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ایک کمیٹی تھی تین کرسی بل کو لے کر جس کو یہ ایکسپرٹ کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ کسانوں کا رکھ کیا ہے تین کرسی بل پر اس کے بارے میں کسانوں سے ملیں اور پوری اس کی جانکاری آپ سپریم کورٹ کو دیں تو سپریم کورٹ نے چار سدستی ایک سمیتی بنائی تھی جس میں سے ایک سدست نے تو ترنتیز تیفہ دے دیا تھا جو پنجاب سے تھے تین سدست نے باقاعدہ دیش کے لاکھوں کسانوں سے وقتیقت طور پر بات کی اور کسان سنگٹھن جتنے تھے اس میں آپ کو بتا دیں لگ بگ 73 تیہتر جو کسان سنگٹھن تھے ان سے انہوں نے بات چیت کی اور یہ ریپورٹ پچھلے سال مارچ میں 21 مارچ کو سپریم کورٹ کو یہ سمیتی نے سوپ دی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ریپورٹ میں ہم نے ہر کسان سنگٹھن کے پہلو کسانوں کی بات چیت ان تین کرسی بل کے لاب اور ہانی اس میں لکھے ہیں اپنی طرف سے سمیتی نے کچھ سجاؤ بھی دیئے تھے اور یہ سارجنک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو آگرہ کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ایک سال تک اس ریپورٹ کو اپنے پاس رکھا سارجنک نہیں کی اور اس کے بعد یہ جو کمیٹی تھی اس نے یہ ریپورٹ سارجنک کی اس ریپورٹ کو لے کر جب راکیش ٹکیس سے پترکاروں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو سپریم کورٹ کی جو کمیٹی تھی اس نے جو سجاؤ دیئے ہیں اس میں تو یہ کہا ہے کہ تیہتر میں سے اکسٹھ کسان سنگٹھن اس تین کرسی بل کے پکش میں تھے پچاسی پرتین دیش کے کسان اس کرسی بل کے سپورٹ میں تھے تب آپ اس کا بیروت کیوں کر رہے تھے تو راکیش ٹکیس اس کمیٹی کو ہی یہ کیندر سرکار کا پٹھو بتانے لگے کہہ رہے ہیں میں تو پہلی کہہ رہا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ سپریم کورٹ کے بجائے وہ کہتے ہیں میں تو پہلی کہہ رہا تھا یہ جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ کے دوارہ بنائی گئی یہ تو سرکار کی ہے اور مطلب آپ تاجب دیکھئے کہ سپریم کورٹ کی گھٹن کی ہوئی کمیٹی اور اس کو بتا دیا انہوں نے سرکار کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے علاوہ راکیش ٹکیٹ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹی کی ریپورٹ سارجنک ہوئی ہے اس کے پیچھے کیندر سرکار کی منصہ ہے کہ یہ تین کرسی بل واپس دوبارہ لائے جائے اور اگر ایسا ہوا تو ہم پورے دیش میں اندولن کریں گے اب آپ بات سمجھئے تین کرسی بل لاغو ہوئے سپریم کورٹ کی بات بعد میں ہے سرکار نے وہ تینوں کرسی بل واپس لے لئے کیونکہ کوئی پکش میں تھا کوئی بپکش میں تھا برحال سرکار نے یہ مانا کہ معاملہ بھی وادیت ہے جو پکش میں ہیں وہ بھی کھل کر پکش میں نہیں آ رہے تھے اور اس کر کے واپس لے لیا سرکار کو اگر لاغو کرنا ہوگا تو وہ تیڑے راستے سے نہیں جائے گی اس کو کون روک رہا تھا کیا وہ اندولن کو ختم نہیں کروا سکتے تھے سرکار چاہتی تو یہ اندولن شروعات کے سمیہ ہی کچل دیا جا سکتا تھا لیکن سرکار کی منصہ ساکھ تھی کہ وہ اس اندولن کو بل پریوک کر کے کچلنا نہیں چاہتی تھی سماک کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ نام کسان کا تھا جہاں کسان سب جڑ گیا یا کہیں جوان سب جڑ گیا ان دونوں کو لے کر ہمارے دیش میں ہر ناغری سمان کی درشتی سے آدھر کی درشتی سے دیکھتا ہے سرکار بھی اسی نجریے سے دیکھتی ہے کہیں کوئی جوان کی بات آ جائے دیش کے تو بل پریوک کرنے سے سرکاریں بچتی ہیں آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں اور کسان کو لے کر بھی بے سک راجنیتی کرنے والے لوگوں کی منچہ کچھ اور تھی جو کھل کر کے یوگندر یادم نے کہا ہے راکیشتی کہتی آپ بتائیے یوگندر یادم نے جب کھل کر یہ کہہ دیا کہ ہمارا تو کسان ہو تو کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں ہماری تو یہ جو اندولن تھا یہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے تھا تو آپ کی منصہ تو صاف ہے تو بل پر تو سوال ہی نہیں اٹھتا بل اس کا مطلب ٹھیک تھے آپ جان پوچھ کر اس کے بارے میں اتر نہیں دینا چاہتے جب پترکاروں نے سوال کیا جو انیل گھنوٹ ہے انیل گھنوٹ کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ جو گھنوٹ کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو تین کرسی بل ہیں اس سے کیول دھائی راجوں کو فائدہ مل رہا تھا ابھی تک دھائی راج کون سے ہیں دھائی راج ہیں ہریانہ پنجاب اور پچھمی اتر پردیس یعنی اتر پردیس کا ایک بھاگ اور اس لئے اس کو دھائی راج کو لاب پہنچانے والا ابھی تک جو کسانوں کو ایم ایس پی پر خرید کی جاتی ہے ان کو ملتا ہے لاب کیونکہ جو دھان اور گھنو کے اندر سرکار خریدتی ہے وہ کیولین دھائی راجوں سے خریدتی ہے سوال یہ ہے کہ گھنو اور دھان کی فصل ہوتی تو لگ بگ سارے بھارت میں ہے مد پردیس میں تو گھن بہت اول کوالٹی کا ہوتا ہے لیکن وہاں سے نہیں خریدا جاتا تو یہ جو گھنوٹ کمیٹی ہے انیل گھنوٹ نے یہ ریپورٹ میں لکھا کہ ہم نے کیندر سرکار کو سجاو دیا کہ جو ایم ایس پی پر دھان کی اور گھنو کی پتل کی خرید ہے وہ جو آپ کو اپنا سٹوک کے لیے خرید ہوتی ہے جو پی ڈی ایف راشن کے جریعے گریبوں کو مہیا کرایا جانا ہے اتنا کوٹا جو آپ خریدتے ہیں یہ راج جوار کر دیجئے کیندری کرت اس کو ہٹا دو ہر راج اپنے راج میں کتنا اناج دینا ہے اس کے حساب سے خریدے اور اچھی کوالٹی کا خریدے اور اس کے حساب سے اس کو اپنا انمتی دے دو بتائیے یہ ویوستہ اچھی ہے یا پہلے والی ویوستہ اچھی ہے جس میں کیول دیش کے دھائی راج اس کے کسان وہ تو گھن بیچیں گے ان کا تو ایم ایس پی پہ خریدہ جائے گا ان کا دھان بھی خریدہ جائے گا لیکن مد پردیس کا نہیں خریدہ جائے گا بیہار کے کسان کا نہیں خریدہ جائے گا وہ جو ہے باقی اوڈیسہ میں کوئی چاول پیدا کرے گا اس کا چاول نہیں خریدہ جائے گا اگر کوئی کیرل کے اندر چاول لگا رہا ہے اس کا چاول نہیں خریدہ جائے گا ایم ایس پی پر کیوں؟ کسان کسان میں فرق ہے کیا؟ اور اسی لئے ہم نے دیکھا کہ یہ جو تین کرسی بل کے ویروت کے نام پر دلی کی سڑکوں پر جو آندولن کر رہے تھے اس میں آپ نے دیکھا کہاں کے کسان تھے ہریانہ پنجاب اور اتر پردیش باقی کا کسان نہیں تھا کچھ تھے جو راج نیتک دلو کے ایجنٹ تھے وہ کم نشٹوں نے بھیجے تھے باس کے والدھائی راج کا کسان آندولن رت تھا صاف دکھ رہا ہے تو یہ جو گھنوٹ کمیٹی ہے یہ گھنوٹ کمیٹی نے تو ریپورٹ دی کہ ادھک سے ادھک راجوں کا پرتین ادھتو ہو ادھک سے ادھک راجوں کی فصلوں کو خریدا جائے راج جوار خریدا جائے یا کینڈر بھی خریدے تو ہر راج کا خریدے آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی اس سے پروبلم ہے پروبلم تو ہوگی کیونکہ ٹکیت صاحب تو پچھویں اتر پردیش کے ہی کسان ہیں اور یہی کی راج نیتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راکش ٹکیت باقی راجوں کے جو کسان ہے اس کے بروضی ہے اگر آپ اس ریپورٹ کے بروض میں خڑے ہوتے ہو تو اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے کہ اوڈیسا کے کسانوں کا بھی دھان گیوں بکے filmmaker کے کسان کا بھی دھان گیوں ایم ایس پی پہ خرید ہو کیوں نہیں چاہتے بھائی پیدا تو اسم میں بھی ہوتا ہے وہاں کا کیوں نہیں بکے بیہار کا کیوں نہیں بکے اس کا مطلب آپ بیہار کے کسانوں کے بروض میں ہو دوسرا کمیٹی نے ریپورٹ دی اس نے کہا کہ اٹھائیس پسل ہے ایم ایس پی دی جاری ہے کس پہ ابھی پچھلے دو تین سال سے بس کیول کے اندر سرکار ڈالے خریدنے لگی ہے نہیں تو پہلے گہوں چاول گہوں چاول اور فصل لگ بک کسان جو پیدا کرتا ہے جو بڑی ماترہ میں چھٹ پڑ تو بہت ہے اٹھائیس پسل ہے تو سمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بھائی سبزی بھی خریدو اب آپ دیکھئے آپ اگر مہاراشت میں جائیں گے تو مہاراشت کے اندر تو پیاج بڑی ماترہ میں پیدا کرتا ہے کسان لیکن ایم ایس پی پہ خرید نہیں ہے اس کے قارن کئی بار تو کودے کے ڈھیر میں ڈالنے کو مجبور ہے وہاں کا کسان اسی طرح آپ دیکھیں گے مد پردیس میں بہت ایریے میں پیاج پیدا ہوتی ہے کئی جگہیں مکہ پیدا ہوتی ہے بہت ساری دالے پیدا ہوتی ہے سبزی ہر بھاگ میں لگ بگ پیدا ہوتی ہے سرکار اس کو ایم ایس پی پہ نہیں خریدتی تو بھائی مکہ کیوں نہیں خریدی جانی چاہیے پھر جو ہے دالے کیوں نہیں خریدی جانی چاہیے اور پھر یہ بتائیے کہ کہیں تو کپاس بھی پیدا ہوتی ہے مہاراشت میں بڑے سنکیامیں لیکن وہاں کا کسان آت متیا کرنے کو مجبور ہے کیونکہ اس کی جو فصل ہے یعنی جو کپاس ہے اس کو ایم ایس پی پر سرکاریں نہیں خریدتی کیندر سرکار ایسا کرے یہ انیل گھنوٹ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے تو راکیش ٹکیٹ جی یہ بتائیے ریپورٹ میں غلط کیا ہے آپ کہتے ہو کہ آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو کیندر سرکار کی بنائی کمیٹی ہے اور آپ اس کو بتا رہے تھے اس کی برائی کر رہے ہو تو برائی کہاں ہے یہ بتائیے برائی آپ کے سوچ میں ہے اور اس لیے آپ دوخلا رہے ہو کہ آپ نے پانچ راج کے چناؤ کو ہروانے کے لیے جو بیڑا اٹھایا تھا جو سپاری لی تھی وہ فیل ہو گئی پنجاب میں بے سک کامیاب رہے ہو لیکن پنجاب میں پہلے سے ہی یہی استطیح ہونی ہی تھی ہاں کسان اندولن کا بھی کچھ حص رہا ہے لیکن اصلی راج تو باقی کوئی تو بول نہیں رہا آپ دیکھیں پنجاب کا کوئی کسان بول رہا ہے نہیں بول رہا انہوں نے اپنی پارٹی بنا دی راج نیتک پارٹی اور یوگندر یادم نے تو کھل کے بول دیا لیکن راکیش ٹکیت کیوں بول رہے ہیں یہ دھمکی بھرے بے لہجے میں کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کے ریجلٹ آئے ہیں اتر پردیس میں یوگی سرکار بنی ہیں اگر انہوں نے سنگٹن پھر سے کھڑا کرنے کے نام پہ اندولن کے نام پہ لوگوں کو نہیں جھٹایا پھر سے نہیں بھڑکایا تو ایسا نہ ہو کیس لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے خطرہ یہی ہے اور میں بتا دوں یہ دیش میں مانگ ہے کہ کچھ بھی ہو راکیش ٹکیت سے وصولی ہونی چاہیے جو نقصان کیا ہے سرکار کا جنتہ کا اس کی بھرپائی ہونی چاہیے کیوں کیونکہ آپ کے ساتھی بول رہے بھائی کہ آپ کے منصوبے کسانوں کے ہت کے نہیں تھے آپ کے منصوبے سرکار کو ہرانے کے تھے تو ہرا پائے نہیں کوشش تو کی اتر پردیش میں آپ نے جگہ جگہ درنے پردرشن کیے پورے یو پی کا دورہ کیا کوشش تو کی کسانوں کو بھڑکا ہے لیکن کچھ سمجھدار کسان ہیں جن کو سمجھ میں آ گیا اور کتنی سنکھیا ان کی تو سمیتی نے پول کھولی ہے اب یہ سمیتی کون ہے یہ بھی جو ہے سیتکاری منڈل جو ہے یہ کسانوں کا سنگٹن ہی تو ہے جس کو انیل گھنوٹ چلاتے ہیں تو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے یہ بھی تو کسان سنگٹن میں سے ہی ایک ہیں اور اس میں دو باقی ایکسپرٹ تھے جو کسان کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ تھے تو یہ تین کرسی بل اگر خراب ہوتے یا ہیں تو کیا کسی ایکسپرٹ نے اس کو خراب بتایا نچی طرح سے نہیں ارے بھائی کسان کے ایم ایس پی پر ہر اناج خریدا جائے فصل خریدی جائے اور اس کے کھاتے میں ڈائریکٹ پیسہ جائے اس میں برائی کیا ہے دلالی بیچ میں سے اس کے کمائی میں سے جائے یہ اچھا ہے کہ بینہ دلالی کے اس کو اس کی فصل کی قیمت ملے یہ اچھا ہے لیکن بیروت کرنا ہے اسی طرح آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ جو کسان کی بات کر رہے ہیں جو یہ انیل گھنوٹ کی رپورٹ ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چالیس سنگٹن لگ بگ ایسے تھے جنہوں نے اس رپورٹ کو سارجنک کرنے کے لیے پچھلے سال کہا تھا تو راکیش ٹکین جی اگر یہ کمیٹی انیل گھنوٹ جو ہیں یہ سرکاری ہوتے اور یہ موڈی کئی آدمی ہوتے تو یہ رپورٹ تو پچھلے سال ہی سارجنک نہ کر دیتے پانچ راج کے چناؤ ابھی تک تو مکھے منتریوں نے شپت بھی نہیں لی ہے تو چناؤ کے پہلے ہی گوشنہ ہو جاتی سرکار کی منچہ اگر ہوتی کہ اس سمیتی کی رپورٹ کا لاب ان کو راجنیتی میں لینا ہے تو یہ رپورٹ سارجنک اگر موڈی جی نے اب کروائی ہے یہ دو مہینے پہلے کروا دیتے کہاں بھاگتے پھرتے آپ کو پھر لوگ پوچھتے کہ راکیش ٹکین جی آپ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے یہ تو حتمیں ہیں آپ لوگوں کو بھڑکا رہے تھے لیکن کمیٹی نے ایسا نہیں کیا کیونکہ سرکار کی منصہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے کمیٹی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کام کر رہی تھی یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے بینہ سپریم کورٹ کے انمتی کے یہ رپورٹ سمیٹ کیے کیونکہ چالیس ایسے کسان سنگٹن تھے جو پچھلے سال سے سپریم کورٹ میں ہی آگرہ کر رہے تھے کہ جو ایکسپرٹ نے کمیٹی نے جو رائے دی ہے آپ کو وہ کرپیہ سارجنک کیا جائے تو کیا کارن ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سال تک اس رپورٹ کو دبا کے رکھا کیوں کوئی خبر ہوتی تو یہ سپریم کورٹ سمتے سنگان لے لیتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں دیش میں مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گاؤں کے لوگ کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کیسا ہے کہ کسانوں کے بارے میں تتکال اس نے روک لگا دی اس پہ تو بڑی جلدی کری لیکن رپورٹ سارجنک کیوں نہیں کری ہمارے فائدے کی چیز ہمیں جرہ بتاتے تو صحیح لیکن سپریم کورٹ نے یہ پکشپات کیا تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اب راکیش ٹکیٹ کی مصورت یہ ہے کہ راکیش ٹکیٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلاب کوئی نہ کوئی کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس لیے یہ اس طرح کی بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں تاکہ کل کو جب پولیس انہیں پکڑ ہے تو یہ کہیں میں نے تو پہلے ہی بات کہا تھا کہ سرکار کے آدمی ہیں مجھے پریشان کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے راکیش ٹکیٹ کی بوکلات ہے برحال دیش کا کسان اس ٹکیٹ گینگ کی یہ جو ساجش تھی اس کے کھلاسے سے چوکننا ہو گیا ہے اور آسچریہ میں بھی ہے کہ کس طرح کی ساجش ہمارے نام پر انہوں نے کی وندے ماتروں